السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ جب شروع کرتے ہیں دارک لفظہ کا بائی وائی با فاطمہ سیزن 3 پارٹ 7 امن اور خضر درگاہ سے ملحق کا ہجرے کی سیکیورٹی سسٹم دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اب ظاہر ہے دشمن نے جلادوں کو اس کا عطا پتہ بتایا تھا تو اپنے سیکیورٹی سسٹم پر گھمن کر کے ہی بتایا تھا پنکی اور منی لوگ واپس لوٹ چکے تھے کیونکہ ان کا کام پورا ہو چکا تھا اگر وہ زیادہ لوگ یہاں رکھتے تو لوگوں کی نگاہوں میں آ سکتے تھے پھر امن نے ارشن کو پوری طرح سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے اور اب پوری طرح اس کا گیٹ اپ بھی بدل دیا تھا آج خضر اور ارشن وہاں پر جانے والے تھے اہان اور امن نے انہیں کور کرنا تھا وہ درگاہ کی رہائش کی طرف بنے سب سے بڑے ہجرے کی بیرونی دیوار کے پاس کھڑا تھا ائرپورٹ میں اس سے انسٹرکشن دی جا رہی تھی ہجرے کے بارہ دروازے ہیں جو کہ اس وقت بند ہے جو اب اس وقت اندر ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے اور کوئی غیر متعلقہ شخص کا اندر جانا تقریبا تقریبا ناممکن ہے ہجرے کے ہر دروازے میں مایکروسافٹ چپ فٹ کی گئی ہے جو اس قدر حساس ہے کہ انسانی بوڈی کے ٹیمپریچر کو فوراں کیچ کر سکتی ہے الارم بجے گا وہاں موجود گارڈز باہر نکلیں گے اور بغیر دیکھیں کہ سامنے کون ہیں اندھادن فائرنگ کر دیں گے پھر اب یار ساپٹوئر کریش کرو یا میڈیا بریک ڈاؤن کرو تم کس مرض کی دو دوا ہو امن آریان پاشا ارشن محبیر جنجلا کر کہا تھا جو اب اس وقت مکمل ایک پتھان دہاتی کی شکل میں وہاں بظاہر اپنی سائیکل کی چین ٹھیک کر رہا تھا ان چپس کے سگنلز مکمل دور پر کوڈ میں ہیں ان کو ہیک کرنا ناممکن ہے امن نے سنجیدی سے کہا تھا مگر سامنے ارشن تھا جو آج جنون کی جانے کون سی انتہا پر کھڑا تھا آج دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی امن ارشن نے سرسراتی لہجہ میں کہا تھا پھر صرف درگاہ کے اندر جا کر دکھا دیں اس سے آگے میں سنبھال لوں گا امن کی آواز ائرپورٹ سے اُبھرتی نظر آئی ارشن کھڑا ہوا چہرے پر مانی خیز مسکرات تھی اور سامنے گھڑے خضر کی جانب دیکھا کیا دیکھے ہاں یہاں اندر کوئی نہیں جا سکتا اس وقت کوئی بھی نہیں بھائی کاش میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا خضر نے اپنا پہلو بچانا چاہا اور غصے سے اس خبتی کو گھورا فکر مت کرو تمہیں اندر لے کر جاؤ گے ارشن نے اتمنان سے کہا خضر ٹھٹک گیا کیا مطلب بھائی آئی بروچ گیا ارشن کے ایک زوردار مکہ سے اُبھے ہوش ہو کر زمین بوس ہو گیا ارشن نے اسے کنتے پر لادا ارے کوئی ہے کوئی تو مدد کرو میرے بھائی کو چڑیل چمڑ گئی ہے اور گش پر گش پڑ رہے ہیں زنان آوازیں نکال رہا ہے ارشن کی دوہائی آسمان چھونے لگی وہ درگا کے سامنے شور مچاتا چلا آیا تھا وہاں موجود پہرداروں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا کہ ایسے مریض کسی بھی وقت اندر جا سکتے تھے مزاور اسے لے کر اندر گئے انہوں نے درگا کے مردان خانے میں پہنچا دیا گیا جہاں خان زوار خیل پیر کی گدی پر شان سے براجمان تھا ارشن نے جان بوچھ کر حقیقت سے اس کے ہاتھ اور پگڑی کا بوسہ لیا مریض کو یہی چھوڑ کر تم مہمان سرائے میں آرام کرو انہوں نے حکم دیا تو ارشن وہاں سے نکل آیا مہمان سرائے آ کر وہ اشن جانے کے بہانے ان کی نگاہوں سے اجھل ہوا تھا ارشن ہجرے کے اندر داخل ہوا تھا سب سے نظر بچا کر امن کی انسٹرکشن کو فالو کرتا وہ دروازوں کی انچپ پر مخناتیس رکھ کر ان کا سوفیر اڑاتا چلا گیا نور غسل کر کے باہر آئی تھی جب بیرونی دروازے سے اسے اپنی خاص خادمہ کی چیخ و بکار کی آواز سنائی تھی کون ہو تم یہاں کوئی مرد اندر داخل نہیں ہو سکتا چلے جاؤ یہاں سے جاؤ وہ پورا زور لگا کر چلائی تھی اور نور کے چہرے پر یہ سن کر ہوایاں اڑی تھی کہ خادمہ کی آواز آنا بند ہو گئی تھی شاید اسے مار دیا گیا تھا نور نے لپک کا چادر اٹھا کر اڑی تھی کوئی ہجرے کے اندر داخل ہوا تھا نور نے اس کے دیکھنے سے پہلے اپنے چہرے پر نقاب کی صورت ہاتھ میں چادر بھر کر ناک تک رکھی تھی کون ہے آپ اور آپ کی جرت کیسے ہوئی ہجرے کے اندر آنے کی ہم کہہ رہے ہیں جائیے ادھر سے میٹھی سرے لی آواز وہ مغصے سے بھری بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جسے پھول نچاور کر رہی ہے ارشان اس کے روبرو تھا اور بڑھ سو بات بے قرار دل کو قرار آ رہا تھا سفید ڈھیلے ڈھالے سے شلوار کمیز میں بے ترتیب سی چادر لیے بھی کی کمر سے نیچے پانی ٹپکاتی سنہری ظلفیں روز کی سبز سہمی آنکھوں میں دیکھتا قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا وہ ٹھیک ہے اس کے سامنے کھڑا اس کی کہری جھیل سے سبز آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہ سہم کرب دیوار سے لگی ہوئی تھی ارشان کا دل کیا اسے سینے میں بھیج لے مگر اس کی سہمی ہرنی سی آنکھیں اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی اور اس مجبوری کی وجہ سے ارشان کی دل میں کیا کیا توفان اٹھ رہے تھے یہ تو وہی جانتا تھا سامنے کھڑا نازو وجود وہ تھا جو نہ ہوتے ہوئے بھی برسو اسے خود میں سانس لیتا محسوس ہوتا تھا اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا تھا آپ کے بعد ہر گھڑی ہم نے آپ کے ساتھ ہی گزاری ہے کہ کون ہے آپ اس سرطہ پال رز رہی تھی تمہارا بدقسمت شہر ہو دیا جس کے نکاح میں آنے کے اگلے دن ہی تمہیں مجھ سے چھین لیا گیا وہ سکون سے اس کے اردگرد دیوار پر ہاتھ رکھے ابھی کے سی لہجے میں اسے اپنی بدقسمتی کی داستان سنا رہا تھا چلے جائیں یہاں سے وہ مشکل ہی بول پائی تھی چلا جاؤں گا مگر اپنی بیوی اپنے ساتھ لے کر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ہم وہ نہیں ہیں جسے آپ شڑب دیا ارشن محبیر تو نہیں تو گدی سے میں زبان کھیچ لوں گا تمہاری ارشن وہ کام تو کر نہیں رہا تھا جس کے لیے دل میں توفان اٹھ رہے تھے اسی لیے گسے سے پاگل ہوتا اس کے ماتھے کی رگیں پھول چکی تھی تب خود پر سے اختیار کھوتے اس نے بے قرار ہو کر اس کے گداز بازو اپنے ہاتھوں کی شدت بھری گرفت میں لیے تھے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی وہ پوری طرح لٹھے کی طرح سفید پڑ چکی تھی ارشن نے اس کے ناک پر ایک رمال رکھا تھا وہ ہوش و خورو سے بے گانہ ہو کر اس کی باؤں میں جھور گئی ارشن نے اسے پوری شدت سپنے سینے میں بھیجا تب ہی ائرپورٹ میں اس سے امن کی خبرائی ہوئی آواز گنجی تو وہ بری درہ چوکا بھائی دشمن کو جانے کیسے پر پتہ چل گیا وہ بہت بڑی تعداد میں درگاہ کو گھیر میں گھیرے میں لے کر آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں آپی کو فلحال چھوڑے ادھر ہی اور نکلے وہاں سے امن خبرائی ہوئی آواز میں چلایا تھا ناممکن امن میں کسی قیمت پر بھی اب اسے یہاں نہیں چھوڑوں گا ارشن بھی چلایا تھا بھائی خضر کی جان خطرے میں ہے اس سرائے میں فائرنگ ہو رہی ہے خودیا آپی کو تو کچھ نہیں کر سکتے مگر خضر کو ضرور جان سے مار دیں گے امن کی آواز جیسے کسی کھائی سے آئی تھی اور بہر سے چیخ و پکار اور فائرنگ کی آوازیں آنے لگی امن نے اپنی وحشت بھری لالنکار آنکھوں سے اپنی باہوں میں موجود اپنی زندگی کو دیکھتے بری طرح لگ کچھلے آنکھ سے ایک آنسو پیسل کا ازائی مڑکی کی سنہری بالوں میں جذب ہوا وہ نرمیسوں سے بیٹ پر لٹا کر آستین سے اپنے آنکھیں صاف کرتا تیزی سے باہر نکلا تھا وہ بجلی کسی رفتار سے وہاں گارڈز کی لاشیں بچھاتا خضر تک پہنچا تھا جو کہ نڈھال ستا خضر تمہیں گولی لگی ہے ارشن چھلائے اہان اور امن باہر سے فائرنگ کرتے اندر داخل ہو چکے تھے انہوں نے چہرے پر مقصود ماس پہنے ہوئے تھے پھر درگاہ میں دھوئے کے مرگولے اٹھے جو کہ ٹیر گیس تھی وہ انہیں دھوئے کے مرگولوں کے درمیان سے وہاں سے نکلتے چلے گئے وہ اس فیکٹری کی بیسمنٹ میں واپس آ چکے تھے خضر لہو لہان کمر لیے آن دا لیٹا تھا اور امن کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے گولی کمر کو چھو کر گزری تھی تبھی چپ چاپ ارشن اور آہان لہو چھلکاتے چہرے لیے وہاں کھڑے تھے ارشن کا فون بار بار رنگ ہو رہا تھا جسے وہ اگنور کر رہا تھا مگر جب فون مسلسل رنگ ہوتا رہا تو آہان نے اس کے کندے پر دباؤ ڈال کر اسے فون ریسیو کرنے کو کہا تھا وہ فون لے کر اپنے کمرے میں گیا تھا فون ریسیو کر کے کان کو لگایا ارشن تم ٹھیک تو ہونا اٹس اوکے یار ایک دفعہ کی ناکامی کبھی بھی ایکسکیوشرز کے حوصلے پست نہیں کر سکتی مجھے انفرمیشن ملی ہے کہ خزر زخمی ہوا ہے زیادہ تو نہیں لگی اسے ایرپیس میں سے محبیر راسم حفیظ کی آواز گنجی جواب میں وہ کچھ بول نہیں پایا تھا بیٹ پر دی لو روح سے نڈھال وہ اندے مو گیرہ تھا آگ لگا دیتے ہیں وہ آسو جو آنکھوں سے نہیں چھلکتے مگر بھڑکتا لاوا بن کر دی لو جان کو غائر ضرور کر دیتے ہیں ارشن محبیر نے اسے بکارا ارشن تم رو رہے ہو محبیر کو دھچکا سا لگا برسو سے بیٹے کی وحشتو تنہائیوں کا تو پورا وائٹ پیلس گوا تھا اب پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ یوں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو رہا تھا ارشن ڈیٹ کتنا برداشت کرو اب بس ہو چکی ہے میری اب اور برداشت نہیں کر پاؤں گا اور جانتے ہیں اس نے مجھ سے کیا کہا وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کون ہے آپ وہ میری دستر سے میرے قریب آ کر پھر مجھ سے دور ہو گئی ڈیڈ میں کیا کروں مجھے سکون نہیں آ رہا وہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہا تھا ارشن محبیر نے پہلے بدلا ویٹ ہم آ رہے ہیں ہمارے آنے سے پہلے اب کوئی پیش رفت نہیں کرو گے تم لوگ یہ بول کر محبیر نے فون رکھا تھا ارشن نے فون رکھا اور اپنی گنپٹیاں سہلانے لگا درد رکھوں میں خون بن کر بہنے لگا تھا محبیر امن باہر امن نے خضر کے زخم مہارت سے سٹیچ کر کے ڈریسنگ کر دی تھی چند گھنٹوں میں ہی وہ آرام کر کے اٹھ کھڑا ہوا امن نے اسے منع کیا مگر وہ ارشن کے پاس چلا آیا وہ بحشت بھرا چہرہ لیے اب اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا تھا بھائی کیوں کیا آپ نے ایسا خضر کافی ناراض تھا تبھی روحانسہ ہوا اس کی ٹوٹی بکری حالت سے اپنا آپ مجرم سہلگنے لگا اس کے ساتھ ہی اہان اور امن کمرے میں داخل ہوئے جانے تو یار ابھی شاید میری ضبط کو مزید آزمائے جا رہا ہے وہ بھی کسی مسکراہت لیے بولا مگر اس مسکراہت نے اس کی آنکھوں کا ساتھ ہرگز نہیں دیا تھا ڈیڑ لوگ آ رہے ہیں یہاں ارشن نے انہیں بتایا بڑے پاپا لوگ بھی اہان نے پوچھا امن نے پہلو بدلا ہاں شاید وہ تینوں اس کے پاس ہی بیٹھ کر اس کا دھیان بٹانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگے رات کے تقریباً ایک بجے کا وقت تھا چار سو گہرہ سنناٹہ اور تاری کی تھی دو ہیولے شیرویلہ کی پچھلی دیوار پھلان کر اندر داخل ہوئے تھے انہوں نے یہاں آنے سے پہلے سیکیورٹی چیک کی تھی صرف سامنے والے گیٹ پر دو گارڈ موجود تھے گھر کی پچھلی جانب کوئی گیٹ یا دروازہ تھا ہی نہیں تبھی پیچھے سیکیورٹی نہیں تھی وہ اب اندھیرے میں پودوں کی اونٹ میں گھر کی جانی بڑھ رہے تھے فلزا نے اپنے ڈیٹ ماہر خان کو اوکی کا سگنل دیا تھا اسٹوریوم کی چابی اس کی پاکٹ میں تھی جو کہ آئیشہ نے اسے دی تھی اور آئیشہ نے کہا تھا کہ وہ اپنے ماما بابا کو کھانے میں سلیپنگ پلز دے دے گی تو ان کی جانب سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہ بھی احتیاط اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گی وہ دبے قدموں آگے بڑھے آئیشہ نے ہی بتایا تھا کہ اسٹوریوم کے آس پاس کوئی سیکیورٹی کیمرہ نہیں ہے مگر پھر بھی وہ پوری طرح چیکنگ کر کے یہی یہاں آئے تھے اسٹوریوم کے دروازے تک پہنچ کر وہ رکے تھے فلزہ نے لوک کھولا ماہر خان نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا یہ اندر موجود داشاپ جاگ رہا ہوا تو انجان شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر پینک نہ ہو جائے کہ فلزہ کو تو پھر بھی وہ جانتا ہی تھا فلزہ اندر داخل ہوئی ایک چھوٹے سے پلنگ پر وہ بیٹھا ایک دھاگے سے جانے کیا کیا چیزیں بنا رہا تھا ہاتھ پہ دروازے کی جانب دیکھا فلزہ نے جلدی سے اپنا ماسک ریموو کیا کون 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 ہے ہی وہاں داشو اٹس می تمہاری فرنڈ فلزہ فلزہ نے ننبی سے کہا اسے وہ بہت بھی مہار و کمزور سا لگ رہا تھا فلزہ کو بہت افسوس ہوا مگر وہ موبصور گیا میں ناراض ہو فالسہ سے ایک دو بڑے پاپا اور بڑی ماں نے مجھے یہاں بند کیا ہوا ہے وہ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں مارتے ہیں ڈاٹتے ہیں میرا کوئی فرنڈ نہیں آشی بھی نہیں آئی داشو کو کھانا بھی نہیں دیا کسی نے I hate all of you You know what فلزہ مجھے بھوک لگی ہے تو نینو بھی نہیں آ رہی اس کی آواز اور لہجے میں بے وسیقرب اور درد تھا کچھ رونے والی شکل بنائی ہوئی تھی فلزہ کا دل کٹ کر رہ گیا میں تمہاری فرنڈ تھی یہاں سے نکالنے تمہیں آئی ہوں داشو please come with me پھر کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا تمہاری فرنڈ تمہیں پروٹیکٹ کرے گی تمہیں ہر وہ چیز دیکھی جو تمہیں چاہیے ہوگی چاکلٹ بھی I promise فلزہ نے مسکرہ کر کہا کہتے ہیں اس کے آگے اپنا ہاتھ جو ہاتھ بڑھایا جو کہ اس نے تھوڑی سی تک و دو کے بعد تھام بھی لیا سچی مچی فلزہ نے دمیلان سے کہا اب ہم یہاں سے میرے دوسرے فرنڈ کے ساتھ بڑے پاپا اور بڑی ماما سے چھپ کر بھاگ جائیں گے right پھر پوری طرح پروٹیکٹ ہو کر ان کے سامنے آئیں گے پھر وہ داشو کو کچھ بھی نہیں کہہ پائیں گے right فلزہ نے تصدیق چاہیے اس نے زباق میں سر ہلایا وہ اسے لئے چھپکے سے باہر نکلی فلزہ نے اپنے ڈیٹ کو اوکے کا سگنل دیا ماہر خان نے انہیں کبر کیا اور ان دونوں نے اسے ریولف اسے دیوار پھلانگنے میں مدد کی وہ اسے وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہے لے کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہے اسے لئے ابراہیم ہاؤس آئے تھے سب سے پہلے اسے فلزہ نے کھانا کھلایا تھا وہ کھانا کھا کر ایسا نین میں ڈوبا کہ جلدی گہری نین میں سو گیا ننسز مجھے نکلنا ہوگا تم اس کا خیال رکھنا اور اس کی پروٹیکشن کے لئے جو بن پڑے گا کر گزرنا میری پرمیشن ہے تمہیں مجھے افسوس ہے کہ یہ تمہارا بچپن کا دوست ہے اور ہم اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر پائے اور اس سے اس کے ان سو کالڈ رشتہ داروں کا مو بند کر کے اس کے صحیح سے علاج کے لئے اگر وقتی طور پر کچھ بھی کرنا پڑے تو کر لینا وہ ان کے گلے لگی ماہر نے اس کے کنپٹی پر پیار کیا ڈیڈ علیزے بھی جا رہی ہے آپ لگوں کے ساتھ یس چاہے جتنی مرضی کٹھور بن جائے ہے تو وہی علیزے جو بچپن میں خضر کی ایک بکار کی منتظر رہتی تھی اب بھی کسی اور چیز کا بہانہ بنا کر ساتھ جا رہی ہے مگر صحیح تو یہ ہے کہ جب سے خضر کے زفنی ہونے کی خبر ملی ہے تب سے ہی وہ بیچین ہے اسے آج تک اپنی ہی فیلنگ سمجھ نہیں آئی کہ وہ چاہتی کیا ہے ماہر مسکر آیا فلسان افسوس سے سر ہلایا ماہر خان چلا گیا اور بیٹھ کے قریب آیا اور اس کے اوپر اچھے سے کمفرٹر پھیلایا وہ اب اتمنان سے ساتھ والے کمرے میں گئی تھی اور پھر جلدی ہی پر سکون ہو کر گہری نیند سو گئی رات تین تہائی سے بھی زیادہ گزر کر جب وہ آ جب اور زیادہ گہری ہوئی تو ایک سیاہ ہلابنی نیلی آنکھوں سے اس پورے گھر کا جائزہ لینے میں مصرف تھا تب وہ اپنے ساتھ والے کمرے کو بڑی مہارت سے انلوک کرتا اس میں داخل ہوا تھا وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہے بیٹھ کے قریب آیا تھا جو وجود بیٹھ پر اس وقت گہری نیند میں تھا جاکتے میں تو پوری آفت کی پڑیا تھی لیکن اب وہ اس نیلی آنکھوں والے کو ایک چھوٹی سی نازک سی گڑیا ہی لگی تھی وہ عجیب بے ڈھنگے طریقے سے سوئی ہوئی تھی اس کا ایک بازو بیٹھ سے نیچے لٹک رہا تھا سنہری بال بیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے وہ زمین پر خاموشی سے بیٹھا اب بہو اور فلزہ کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھا جاکتے ہوئے جتنی جہاسی کی رانی تھی تو سوتے ہوئے اتنی ہی نازک کیسے لگ سکتی تھی سفید بے داغ رنگت اور جس چیز نے اسے بری طرح اپنی جانے متوجہ کیا تھا وہ تھے اس کے گلابی بھرے بھرے نازک گداز لگ اس حیولے نے اپنی دائیں ہاتھ کی شہدت کی انگلی اس کے نشلے ہونٹ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی مقمل کچھ ہوا تھا اب وہ اتمنان سے وہاں بیٹھا اس کا موبائل چیک کر رہا تھا اس کے فنگر پرنٹ کی وجہ سے وہ بہ آسانی فون انلوک کر چکا تھا تب ہی اب اتمنان سے بیٹھا فون کا ایک ایک فنکشن چیک کر رہا تھا مگر یہ محنت بیکار گئی تھی فون میں اسے کچھ بھی غر معمولی نہیں ملا بس نمبر تھے جنہیں وہ اپنے فون میں سیف کرتا گیا مگر وہ جانتا تھا انہیں بھی سیف کرنا بیکار ہے کیونکہ وہ ایسے پرائیوٹ نمبرز ہیں دن پر کچھ خاص کوٹ لگے ہیں ان کو ہیک کرنا یا توڑنا ان کے بس کی بات نہیں اپنا کام کر کے بڑی دیر بڑی دیر میں وہاں سے اٹھا تھا دروازے پر دستک ہوئی اسے دھیم اسے دروازہ کھولا معجزہ کو پھر خوشگوار حیرت ہوئی تھی کیونکہ سامنے ہی اس کی چھوٹی سی دوس پھر سے سرخ گلابوں کا بڑا سا بکے لیے کھڑی تھی آج دیسرا دین تھا بچوں کی جانب سے سے بار بار یہ پھول دیے جا رہے تھے واو یہ پھر کہاں سے ملے گاڑ انکل نے دیئے کہ آپ کو دے دو ریدہ نے سمجھداری سے بتایا معجزہ کو تجسس تو ہوا مگر اب کون باہر نکلتا اور انکل سے پوچھتا کہ یہ کس نے بھیجے وہ ریدہ کے ساتھ باتیں کرتی اس بکے کو اپنے کمرے میں لائی تھی پورا گھر پھول اور ان کی خوشگوز سے بجے سے بھرسا گیا تھا وہ اب ایک دیمی مسکرہات سے پھول لاؤنج کے واز میں لگا رہی تھی امن آریان پاشا نے اپنے لیپ ٹاپ میں وہ دیمی سی مسکرہات دیکھ اپنے دل اور روح میں سکون اترتا محسوس کیا تھا تب ہی سکون سے آنکھیں موندی تھی آئی ہوگی کسی کو ہجر میں موت مجھ کو تحنین بھی نہیں آتی اس معصوم سے جان کے عشق میں امن کی دل کا خون نچڑ کر رہ گیا تھا اس نے دیمی سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں انگلیوں کی پورو سے لیپ ٹاپ کی سکرین کچھ ہوا تھا امن نے فورا ہاتھ پیچھے ہٹا کر اپنے لب بری طرح کچھ لے تب ہی اپنے پیچھے آہٹ پر امن نے آنکھیں کھولی تھی عشق نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور ایک نگاہ لیپ ٹاپ میں موجود اس کمزور سے وجود کو دیکھا امن نے دیمی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا سب ٹھیک ہو جائے گا امن یہ کہتے عشق کو اپنی خود کی آواز اجنبی سی لگی بھائی آپ جانتے ہیں وہ مجھ سے میرے وجود سے کتنی نفرت کرتی ہے امن نے دیمی سے اپنا کر بیان کیا تھا مجھے یقین ہے ایک نہ ایک دن تمہارے عشق کے سامنے اس کی نفرت کو گھپنے ٹیک نہیں پڑیں گے عشق نے بچمہ کی حضرت کے مطابق ماتھے سے اس کے بال بھی کھرائے مگر آج ماتھے پر وہ نشان دیکھ عشق گہرا مسکر آیا تھا حضر اہان عشق جو پہلے کوئی کوئی نماز عدا کرتے تھے اب امن کے ساتھ پانچ وقت کے نماز عدا کر رہے تھے رات کو بھی اس کے کمرے سے تلاوت کی آواز آتی جسے سن کر اتنا سکون ملتا کہ جلد ہی بہت میٹی نیند آ جاتی انہیں بھی ابھی پتا چلا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے جیسے آپ کی برداشت ختم ہو چکی ہے بلکل ویسے ہی بھائی مجھے لگتا ہے کہ میری بھی اب بس ہو چکی ہے وہ اپنا سر ہاتھوں میں لے کر ٹیبل پر جھکا تھا ارشن نے اس کی کمر سے ہلائی تھی ہم واپس جاتے ہی سمی انکل سے رخصتی لیں گے ارشن کا لہجہ حتمی تھا دوسری طرف وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی رات کو اس کا خیال رکھنے اور اس کے پاس رہنے کی ڈیوٹی عریضے کی ہی تھی مگر اب اس سے نکلنا تھا اسی لئے یہاں کسی اور کی ڈیوٹی لگا کر وہ جانے لگی تھی بیٹ پر پڑے وجود میں جنبش ہوئی تھی اور آج تین دن کے بعد اساوری شاہ کی آنکھیں اس پر اسرار سے کمرے میں کھلی تھی وہ کافی دیر خالی الزہنی کے ساتھ پڑی کمرے کی چھت کو گھورتی رہی پھر اسے سب یاد آتا چلا گیا اس کی شادی ہو رہی تھی اور اس شادی سے ناکوش حضیت کی انتہا سے وہ ایک ایک پل میں کئی کئی موت مر رہی تھی پھر سب حال میں موجود تھے خان شمشان خیل کے حکم پر وہ نکاح سے پہلے اسے اس کے ہاتھ میں دم کی ہوئی انگوٹھی پہنانے والا تھا پھر سامنے قد آوہ شیشوں میں اس نے اپنے پیچھے نکاب میں وہ سبز آنکھیں بڑی بے یقینی سے دیکھی تھی اور پھر اس شخص نے اس پر فائر کر دیا اساوری شاہ بے چین ہو کر بستر سوٹ بیٹھی علیزہ نے اتمنان سے پیچھے مر کر دیکھا اور اساوری شاہ اپنے سامنے علیزہ عشان کو دیکھ نئے سرے سے حیران ہوئی تھی کون ہو تم وہ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں وہ ابھی ابھی کچھ ٹھیک ہوئی تھی اسی لئے لہجہ کب کپار رہا تھا علیزہ نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا علیزہ میں کچھ پوچھ رہی ہوں وہ جنجلا کر بولی اور کچھ یاد آنے پر بے تہا شچو کی علیزہ وہ آہان تھا نا جس نے مجھ پر گولی وہ غصے کی انتہاز سے اس نے اپنے لب کاتے اگر مجھے مار ڈالنا چاہتے تھے تو بچایا کیوں وہ چلائی نہیں تو زہر کا انجیکشن لگا دوں گی علیزہ گھر رائی تھی لگا دو اور ویسے بھی تم لوگوں کا اور کام ہی کیا ہے دہشتگر درندے اور قاتل ہو تم لوگ وہ پھر چلائی اور بستر سوٹنے لگی تھی مگر ایک در کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی آہ وہ کر رہ کر رہ گئی اس کی بات علیزہ کے تو تلو پر لگی سر پر کچھی تمہارے باپ دادا سے تو کم خونی اور درندے ہیں ہم لوگ اس وقت تمہاری عمر کیا ہے اساوری شاہ تمہیں ایک پر اصرار بیماری ہے نا اس بیماری کو دور کرنے کے لئے جتنی تمہاری عمر ہے اتنا ہی تمہارا وہ سن کی بڑھا دادا تمہارے ناگزت کے اتارتے ہوئے اتنی ہی بچیوں کی ولیاں دے چکا ہے تم جانتی ہو تمہارے زندگی کو بچانے کی خاطر کتنے قتل ہوئے ہیں علیزہ نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی اسے سنا کر اپنی چیزیں سمیٹ وہاں سے نکلتی چلی گئی اساوری شاہ پٹی پٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی تم جھوٹ بول رہی ہو جھوٹے ہو تم لوگ تو پینک ہوئی اور اسی گولڈن سفید لباس میدھی میں سے چلتی وہ جگہ ٹٹولی جہاں سے ابھی ابھی علیزہ نکل کر گئی تھی مگر اب تو وہاں بس دیوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا نکالو مجھے یہاں سے اچیخی جانے دو تو پھوٹ پھوٹ کر روئی اگلے دن تک ان سب کو اور خاص کر پاشا ابراہیم کو ابراہیم کے وہاں آنے سے پہلے ہی امن وہاں سے نکل گیا تھا اور ابھی ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا یہ ناراضگی تھی یا نگاہیں چھوڑانا تھا پاشا ابراہیم سمجھ نہیں پایا مگر یہاں پہنچ کر جب پتا چلا کہ وہ یہاں سے چلا گیا تو پاشا ابراہیم کو دھچکہ ضرور لگا تھا وہ میٹنگ رو میں موجود تھے اور اشان انہیں بتا رہا تھا کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی امن نے بتایا تھا کہ دیا کہ روم کے دروازے پر فیس سکینر فٹ تھا اس کے کمرے کے اندر کچھ مقصود لوگ ہی جا سکتے ہوں گے جن کے فیس سسٹم میں سیف ہوں گے فیس سسٹم میں سیف ہوں گے جب میں اندر گیا تو تب ان لوگوں کو علم ہو گیا ہوگا وہ اب دشمنوں کی شہمات دینے کے لیے دشمنوں کو شہمات دینے کے لیے کل کے لیے لائحہ عمل ترطیب دینے لگے تھے دیر رات تک یہ میٹنگ جاری رہی تھی علیزہ یہاں تک آ تو گئی تھی دوسری طرف علیزہ یہاں تک آ تو گئی تھی مگر اس کے سامنے جا کر اس کا حال احوال پوچھنے کی بلکہ ہماقت نہیں کی تھی وہ جانتی تھی اگر اس نے ایسا کیا تو وہ کہیں نئی خوشوہمیوں کا شکار نہ ہو جائے تھی تب ہی اس نے اس کا سامنا کرنے کی بلکہ ضرورت محسوس نہیں کی تھی ادھر وہ لا شعور میں مستدر ہی رہا کہ وہ ظالم آئے اور اس کا حال ہی پوچھ لیں مگر اس نے نہیں آنا تھا تو وہ نہ آئی اور خضر کا دل کیا وہ پوری دنیا کو جلا کر بھسم کر دے سینے میں عجیب عجیب وحشت توفان اٹھنے لگا تھا تب ہی بڑے خطرناک تیور لی اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا تقریباً آدھی رات کا وقت تھا بے چینی سی تھی جانے وہ کیوں یہاں آ گئی تھی علیزہ اپنے کمرے میں بیٹ پر لیٹی ہے اپنی عجیب سی کیفے پر بری طرح جنجلائی اس نے باہر طرف کروٹ لی مگر جلدی اندھیرے میں اپنے پیچھے کسی وجود کی موجودگی کا احساس ہوا وہ یا کر اس کے پشت کے بہت قریب بیٹ پر نیم دراز ہوا تھا علیزہ خوف زدہ ہوئی تھی مگر بلکل ظاہر نہ ہونے دیا اور عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اس کی آہٹ سے ہی پہچان گئی تھی کہ وہ کون ہے اتنی زخمی حالت میں بھی سکون نہیں ہے تمہیں علیزہ نے اسے جھڑکا مگر اپنی جھڑکا سے ایک عجیب ہلنے کی جورت نہیں کی تھی ذرا بھی گلتی تو جانتی تھی اس کے سینے سے ٹکرا جائے گی خلا لینے کا حق تو میں نے دیا نہیں آپ کو ڈائیورس میں آپ کو دوں گا نہیں اسی لئے شاید آپ دن رات اپنے بیوہ ہونے کی دعائیں مانگتی رہتی ہے اسی لئے موت میرے سر پر منڈا رہی ہے ہے نا علیزہ وہ بڑے سکون سے بول گیا تھا اور علیزہ کا دل کیا اس کی بکواسیات پر اس کا مو نوچ لے بکواس فضول نے بھوکنا بند کرو خضر وہ گھر رائی خضر مسکر آیا اور تب ہی ذرا سا جھپ کر پچھلے گہرے سے گلے پر اپنے سلکتے لب رکھے تھے اس کی گرد اپنا بازو حمائل کیا بھوکنا بند کر دیتا ہوں کٹنے کی اجازت دے دے وہ بہت شرارتی لہجے میں بولا تھا علیزہ سانس تک رو گئی تھی وہ دل ملا کا جھٹکے سے اس کی جانی مڑی اور اس کا گریبان پکڑا اور یہی شاید وہ فاش گلتی کر گئی تھی تمہاری آفت اسی میں ہے خضر کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اس کا غسلہ لہجہ تھا لیکن آج تو اس نرمو پولائٹ سے رہنے والے خضر جبران کا بھی دماغ پوری طرح گھوما ہوا تھا تب ہی اس کی کلائیاں دبوچ کر بیٹ سے لگا دی تھی اور خود کسی گھٹا کی طرح اس پر چھا گیا تھا اور آج آپ کی آفت اسی میں ہے کہ مجھے اپنی مرضی سے ذرا سسکون حاصل کرنے دے اگر میں نے اپنی مرضی کی تو وہ آپ برداشت نہ کر سکیں گی وہ اس کے چہرے کے قریب اس قدر سے سرات اللہ جب میں بولا تھا کہ علیزہ کی ریو کی ہڈی میں سنسنا ہٹسی ہوئی تھی ایک سلکتہ سا جان لے والمس علیزہ کو اپنے دائیں کندی سے چہرے تک آتا محسوس ہوا تھا خضر وہ چلائی اور بری طرح قسمت سائی تھی خضر نے اس کی پرواہ کیے بغیر اس کے لئے اس کے ایک ایک دل کشنک شک کو جوما تھا تب خضر نے خود پر سے اختیار کھوتے اس کی گداز لبوں کو نرمی سے چھوا تھا اس کی قسرتی جسم کے وزن سے علیزہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی خضر پیچھے ہٹو وہ اتل پتل ہوتی سانسوں کے بیج بولی اس کا بھیگا سا لہجہ محسوس کر کے وہ شرافت سے پیچھے ہٹا تھا جاؤ یہاں سے علیزہ پھر ملتجی لہجے میں بولی آپ اتنی ظالم اور بے حس کیوں ہیں علیزہ وہ شکوا کر بیٹھا تھا کیوں ابھی سے تھک گئے ابھی سے اکتا گئے خضر جبران کبیر وہ میٹھا سا تنس کر بیٹھی نہیں اس محبت کی رہا پر تو آپ ہمیشہ مجھے ثابت قدم پائیں گے علیزہ آزمائش شرط آزمائش شرط ہے مگر ایک برسوں کے ایک برسوں کے تجھے ہارے مسافر کو کو نشان منزل بھی تو معلوم ہونا چاہیے وہ کبھی کہاں کم تھا وہ بھی کہاں کم تھا علیزہ خضر کی بولتی بند کرتا اسے اچھے سے آتا تھا خضر بحث مت کرو اور جاؤ یہاں سے علیزہ جنجلائی تھی کیوں میں آپ کو چھٹکیاں کٹ رہا ہوں سو جائے آپ وہ لا پروائی سے بولا تھا مگر اندھیرے میں سچ مجھے گستاخی کرتے اس نے اس کی ویسٹ پہ چھٹکی کٹی تو وہ بلبلہ اٹھی تب علیزہ نے اپنی پوری طاقت سے اپنی کوہنی اس کے سینے پر جڑ دی تھی وہ بھی بلبلہ اٹھا ابھی زخم تازہ تو تھے اس کے موں سے سسکی سینے کلی تو علیزہ بھی گھبرا گئی تیزی سے اٹھ کر لائٹ جلائی اور اس پر جھکی اس کا چہرہ شدت بردار سے سرک پڑ چکا تھا تم خضر تم ٹھیک تو ہونا علیزہ نے پوچھا تو تلخی سے مسکرہ دیا میرے ٹھیک ہونے نہ ہونے سے آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے علیزہ وہ اٹھ کر جانے لگا تھا سفیڈ ٹی شٹ کی کمر پر خون کے دھبے واضح تھے علیزہ نے اس کا بازو پکڑا اور ٹھٹک کر رکا وہ ٹھٹک کر رکا تھا ادھر لیٹو وہ سلسپارٹ شہرہ لیے اس سے آرڈر دے گئی کوئی ضرورت نہیں اس کی آرام کرے وہ سنجید کی سے بولا شاٹ اپ وہ تپی اور زبردستی اسے ہوندے مو بیٹ پر لٹا ہے نہیں دیتی اور مرنے بھی کوئی ایک کام تو کرنے دے اپنے ایسا شک کو خود ہی زخم دیتی ہے خود ہی مرحم لگاتی ہے علیزہ نے مہارے سے اس کی ڈریسنگ چینج کی اور اس کی ایک سو بیس کی رفتار سے چلتی زبان سے دنگا کر چپکے سیک انگجکشن اس کے بازو میں ٹھوک دیا وہ جلد ہی بڑھ پڑھاتا گہری نیند میں چلا گیا علیزہ نے سکھ کا ساس لیا اور چیزیں سمیٹ کر جا کر دوسرے کمرے میں لیڑ گئی دوسری طرف سمی خان اس کے سرحانے بیٹھا اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہا تھا بابا آج آج آپ مجھے اتنی جلدی کیوں سلا رہے ہیں وہ جن جلائے کیونکہ اسے آج بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ صبح میری شہزادی نے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے اسی لیے بابا ٹیسٹ بہت مشکل ہے مجھے نہیں پڑھنا ورنہ وہ جھلائیں کیوں نہیں پڑھنا تمہاری ماں کا خواب تھا تم ڈاکٹر بنو اپنی ماں کی خواہش پوری نہیں کروگی وہ تو ٹھیک ہے پر بابا بڑے پاپا نہیں آئے اتنے دنوں سے مجھے ان کے پاس جانا ہے اور بڑی ماں بھی نہیں آئی آ جائیں گی بہت جلد آ جائیں گی سمی خان نے اسے لاد سے کہا موجزہ نے آنکھیں بند کر لی کافی دیر وہ سے تھپکتے رہے یہ چپکے سے اس کے پاس سے اٹھائے ان کے جاتے ہی وہ فوراں اٹھ بیٹھی اپنا فون اٹھایا اور اس میں ویڈیو گیم کھیلنے لگی باہر آہاٹ ہوئی تھی اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا بڑے پاپا آئے ہیں ان کے سرپرائز کی تو میں بینڈ بجھا دوں گی وہ سرخوشی موشل کر بیٹ سے نیچے اتر کر باہر کی جانب لپکی وہ سامنے بھی نہیں پر دکھائی دیتا ہے مجھے وہ چپ میں بھی اکثر سنائی دیتا ہے میں اس سے مانگنے جاتا ہوں وہ سلکلم ہے وہ میری بات کو سن کر جدائی دیتا ہے رات کی خاموشی اور تنہائی میں امن خاموشی اس اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا اندر زیرو پاور کی روشنی میں ملگجہ ساندھیرہ تھا وہ بینڈ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اپنے کمرے کا ڈور کھول کر اندر داخل ہوا کمرے میں بھی ملگجہ ساندھیرہ تھا زیرو پاور کی نیلی روشنی میں وہ کمرے کے بیچ و بیچ کھڑا ہوا اسی کے بھیجے ہوئے تازہ گلابوں کی مہک سانسوں میں اتری مگر وہ آنکھیں مندے لمبی سے سانس کھیچ کر ان مہک تکولوں سے جدہ ایک نازک سے وجود کی مہک اپنی سانسوں میں اتار لینا چاہتا تھا اپنے پیچھے آٹھ محسوس ہوئی اسے لگا سمی خان ہے مگر بڑے پاپا آپ آ گئے وہ سرخوشی میں کہتی تیزی سے اس تک پہنچی تھی اور پیچھے سے کونی سے اس کا بازو تھاما امن اپنی سانس تک رو گیا تھا جیسے صدیوں کے بعد وقت حالات لمحات وہ پل تھم سے گئے تھے اس کا نرم گداز ہتیلیوں کا محملی نمز اپنے بازو پر محسوس کر اس کے رونگ ڈکھڑے ہوئے تھے وہ جلات جسالیموں کے سینے چاک کر کہ ان کا سینے سے ان کے دل نکال لیا کرتا تھا اب سانس روکے کھڑا اس کا رات کے اندھیرے اور تنہائی میں اگر اس سے اپنے اتنے پاس دیکھ لیتی اس کا وہی رد عمل سوچ بری طرح خوف زدہ ہوا تھا تب وہ انرمی سے اس سے بازو چھڑا کر وہ شروع میں بند ہوا تھا موجزہ نے حیرت صد میں سے یہ نظارہ دیکھا بڑے پاپا آپ ناراض ہیں مجھ سے وہ باکلائی تھی اور آواز خود بخود بلند ہو کر بھیگ گئی سمی خان کو اپنے کمرے میں یہ آوازیں سنائی دی تو وہ تیزی سے امن کے کمرے میں موجزہ کے پاس آیا تھا سمی خان نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے لائٹ جلائی تھی کیا ہوا پرنسیز یہا کیوں آئی ہو اور تم تو سو گئی تھی نا بڑے پاپا آ گئے بابا بڑے پاپا آئے ہیں وہ ابھی یہی تھے میں نے خود دیکھا میں نے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ مجھ سے بات کی بغیر واشروم میں چلے گئے وہ ناراض ہیں مجھ سے وہ روحانسی ہوئی آمن واشروم کے دروازے کے پیچھے کھڑا سانس رکھے اس کے آواز سننے لگا کوئی نہیں ہے یہاں کوئی نہیں آیا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے چلو یہاں سے سمی خان بوکھلا گیا تھا بابا آپ کو اب بھی لگتا ہے میں پاگل ہوں میں نے خود انہیں دیکھا یہاں ان کا بازو بھی پکڑا مگر وہ واشروم میں چلے گئے مجھ سے بات نہیں کی وہ ناراض ہے کیا مجھ سے لیکن اب تو میں نے کچھ نہیں کیا نا وہ آخر رو پڑی معجزہ کوئی نہیں ہے چلو یہاں سے سمی خان نے اس کا بازو تھام کر اسے باہر لے جانا چاہا مگر وہ ٹس سے مسنا ہوئی آمن نے گہرہ سانس بھرا تھا ابھی نہیں تو کبھی نہیں کہ مدرادب وہ بہت اچانک دروازہ پھول کر باہر آیا تھا السلام علیکم سمی انکل اس نے دھیمے سے کہا سمی خان دم ساتھ گیا اور وہ سام نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تیزی سے سفید پڑ گئی تھی آمن کو اس کی آنکھوں میں خوف و حراس عجیب سی دہشت کے سائے لہراتیں دکھائی دئیے تو وہ اپنے جبدے بھیج گیا تھا دھڑام کی آواز آئی اور وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بہت اچانک خوش و خرو سے بیگانہ ہو کر زمین گوز ہو گئی تھی سمی خان پھر پھوکلا گیا اور تیزی سے اس کے اوپر جھکا شٹ امن بھی لمبے ڈک بھرتا اس کے پاس آ کر دو جانوں بیٹھا اب بری طرح اپنی لب کار رہا تھا موجزہ سمی خان نے اس کا سر گود میں رکھا اور چہرہ ننمی سے تھپتپایا موجزہ سمی خان نے اسے پھر سے پکارا سمی خان نے عجیب سے نگاہ اسے امن کو دیکھا جس نے نہ آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا اور اب اس کا چک اپ کر رہا تھا کیا وہ اسے چھونے سے ڈر رہا تھا اور نہ اب اس کا چک اپ کر رہا تھا کیا وہ اسے چھونے سے ڈر رہا تھا جزا امن کی لب کپ کپ آئے مگر اتنا بڑا ڈکٹر ہونے کے باوجود اس نے خود میں اتنی ہمت نہ پائی کہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی کلائی تھام کر اسے چیک ہی کر لے امن نے اپنا فون نکال کر جلدی سے ایک نمبر ڈائل کیا جو کہ آدھی بیل پر ریسیو کر لیا گیا ڈکٹر آنم کو میرے اپارٹمنٹ میں بھیجے ایک جملہ بول کر وہ فون رکھ چکا تھا بابو اسے اس کی روم میں لے جائے ڈاکٹر آ رہی ہے امن نے اپنے فون میں کچھ تکاشتے ہوئے کہا سمی خان نے آہستگی سے سر ہلایا اور اپنی کمزور سی گریہ کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور اسے اس کے کمرے میں لے گئے امن وہاں سے اٹھ نہیں پایا تھا بلکہ آہستگی سے کائر بٹ پر اس جگہ کچھ ہوا جہاں ابھی ابھیوں موجود تھی پہلے عشق اپنے سانچے میں ڈھالے گا تجھے پھر نوچے گا جبائے گا اور مار ڈالے گا تجھے شدت پرداشت کی حد تھی کہ امن آریان پاشا نے اپنی پھولی ہوئی کنپٹیاں سہلاتے گہرے گہرے سانس بھرے تھے اگری دن گیارہ بجے کا وقت تھا وہ ہسپٹل کے بہت خاص میٹنگ روم میں موجود تھے بلجم اور پاکستان کے مشہور اور قابل تلین سائکولوجس سائکائٹریس ماہرین موجود تھے سربراہی چیر پروسنجید کی سہماتے پر بال بکھرائے حضر مامول اپنے موبائل میں کچھ سلاش کر رہا تھا تنے سے سوبر سنجید کی بھرے خوبرو نقوش مخناطی صحت لیے وجہ سے بھرپور شخصیت ایک اوچا لمبا خوبرو مل جو کسی کو بھی اپنی چان ابراغب کر دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا باقی ڈاکٹرز ایک کیس ہسٹری بڑی باریک بینی اور غور سے چیک کر رہے تھے آمن آریان پاشا نے کسی سے کچھ چھپانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی یہاں وہ لوگ موجود تھے جو پاکستان اور بیلجیم میں دونوں جگہ اسے اچھے سے جانتے تھے خاص کر ڈاکٹر آنم سالح جو بیلجیم میں امام مسجد محمد سالح صاحب کی اکلوتی صاحب زادی تھی وہ ڈاکٹر سالح کے گھر آنے جانے لگا تب پتا چلا کہ ان کی بیگم اس دنیا میں نہیں ہے اور ان کی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے جو کہ تب ایک میڈیکل سٹوڈن ہی تھی وہ سالوں میں محمد سالح صاحب سے مسلسل ٹچ میں رہا تھا محمد سالح صاحب آمن کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ خود اپنے موز اپنے زاہبزادی کے لئے اس سے رشتے کی بات کی تب آمن نے ان سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور یہ بھی کہا کہ وہ شادی شدہ ہے اس کا آئندہ زندگی کا کیا مقصد ہے وہ کون ہے اور آئندہ زندگی میں کیا کرنے والا ہے محمد سالح صاحب اور بھی زیادہ انسپائر ہوئے تھے اس سے اور اب انہوں نے ماہ نسوہ آنم سالح کے قوم کی خدمت کیلئے پاکستان امن کے ہسپٹل جزا ٹرسٹ نے ہی بھیج دیا تھا وہ آمن کے آنے سے پہلے ہی یہاں اپنی خدمات پیش کر رہی تھی ڈاکٹر آنم سالح کی آنکھوں میں سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ جو لو دیتے جذبوں کے دیئے جلتے تھے اس سے تو اب اکثر لوگ واقف ہونے لگے تھے مگر وہ پتھر تھا سب جانتے تھے وہ اس معاملے میں چٹانوں سے بھی زیادہ سخت بے ہیس اور پتھر مزاج تھا یا شاید برسوں کی محنت کے بعد اس نے خود کو ایسا بنایا تھا تاکہ اس کے عشق کی رہا میں چلتے اس کی رہا میں کوئی حائل نہ ہو سکے ڈاکٹر سلمان جاوید نے گلہ کھنکار کر امن کو اپنی جانے متوجہ کیا تھا اس نے سر کو ہلکی سے جنبش دے کر کیری آن کا اشارہ دیا ان ریپورٹس کی وضاحت سے بیان کیا جائے تو ڈاکٹر امن ہم سب ہی جس نتیجے پر پہنچے ہیں ڈاکٹر آنم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گی جی ڈاکٹر آنم بولے میں سن رہا ہوں امن نے اپنے موبائل کی جانب دیکھتے ڈاکٹر آنم کو مخاطب کیا تھا ڈاکٹر آنم بات دراصل یہ ہے کہ دراصل پیشنٹ نے کبھی خود کو ہیومن فوبیا سے نجات دیرانے کی کوشش ہی نہیں کی مطلب وہ خود ہی نہیں چاہتی کہ ان کا یہ فوبیا ٹھیک ہو وہ خود کو ہمیشہ اسی میس میں خود کو قید رکھنا چاہتی ہے یہ ایسا ہے جیسے ایک کبوتر بلی کو اپنے قریب آتے دیکھ یہ تصور کر لیتا ہے کہ وہ شاید بچ جائے اس کی آنکھیں بند ہیں تو وہ خود کو سیف محسوس کرتا ہے پر مصیبت کا سامنا نہیں کرتا وہ خود کو اپنے آس پاس فوبیا میں قید کیے ہوئے ہیں جس سے نکلنا ہی نہیں چاہتی جان بوجھ کر وہ انجان بنتی اور واقعہ بلکل بھول جانا چاہتی ہے پیشنٹ نے ان برسوں میں اپنی جانب سے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی ان کے سامنے اس بات کا ذکر تک نہ کرے پیشنٹ نے اپنے دل و دماغ کے آس پاس اپنی الگی دنیا بنانی ہے جس میں وہ اور ان کے بابا بڑے باپا یا بڑی ماں کے ساتھ اپنی باقی کی بھی زندگی گزار دینا چاہتی ہے ڈاکٹر نانم بول کر خاموش ہوئی تھی امن نے گہری سانس کچھی اور پیشنٹ کا میڈیسنز کے علاوہ حت میں علاج امن بہ مشکل بھول پایا پیشنٹ کو اپنی زندگی کے سب سے بڑے در کا سامنا کرنا پڑے گا مطلب انہیں آپ کا سامنا کرنا ہوگا انہیں وہ واقعہ یاد دلا کر اس میں سے نکال کر اس واقعے کے ڈر کا سامنا کرنا ہوگا ڈر و خوف کو دور کر کے کسی طرح پیشنٹ اپنے اندر اتنی ویل پاور پیدا کرے چاہے وہ غم و غصہ ہو یا تیش و اشتیار جس سے وہ کوئی رد عمل ظاہر کرے اپنا غصہ دکھائے ڈرنے کی بجائے ریاکٹ کرے تب ان کی منڈل اور فیزیکل ہیلتھ میں امپرومنٹ ہوگی ڈاکٹر سلمان جاوید نے کہتے اس کا دھوا دھوا چہرہ دیکھا تھا ہم جانتے ہیں ڈاکٹر امنی آپ کے لیے بھی پل سرات پچھننے کے مطرد مشکل ہے پیچیدہ تکلیف وہ عمل ہوگا جس جیسے کہ خود اس واقعے کو یاد کرنا یا پیشنٹ کو یاد کروانا مگر یقین رکھیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اپنے اس ڈر کا سامنا کرنا پڑے گا تب ہی آپ پیشنٹ کے ساتھ ایک نارمل ازدواج زندگی گزار پائیں گے نہیں تو پیشنٹ کے والی سے لی گئی ریپورٹ کے مطابق کل رات جو ہوا اور اتنے بڑے جرنرل سرجن جرنرل سرجن ہونے کے باوجود آپ اپنی ہی بیوی کو چھونے سے خوفزدہ ہوتے کترہ رہے تھے یہ ایک نارمل بات ہرگز نہیں ہے آپ کو تو ایک ڈاکٹر ہونے کی ناتے سب سے پہلے پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ دینی چاہیے تھی مگر آپ ایسا کچھ نہیں کر پائے اگر پیشنٹ کی نفرت کا سامنا کرنے سے درتے ہیں تو وہ بھی کرنا پڑے گا انہیں اپنے اندر کا غم و غصہ باہر نکالنے کے لئے اکسانا پڑے گا تب ہی وہ نارمل ہو سکتی ہے ڈاکٹر سلمان جعوید نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی امن نے ماتھا رب کرتے پہلو بدلہ ڈاکٹر ہاشیم نے اب گفتگو میں حصہ لیا تھا آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں بار بار ان کے سامنے آئے ایک مریضہ اور چھوٹی بچی کی طرح اب انہیں اپنے بابا کے انگلی چھوڑنی پڑے گی آپ کو انہیں اپنے اور ان کے بیچ اس رشتے کی اہمے سمجھانا پڑے گی یہ اگلا مرحلہ ہے مگر بہت ضروری ہے انہیں یہ باور کروانا لازم ہے کہ اب وہ اپنے بابا کی نہیں پر آئی ہو چکی ہے مطلب کسی کی امانت ہے کسی کی زندگی کا ایک حصہ ڈاکٹرز اور بھی بہت کچھ بتا رہے تھے اور امن خاموشی سے سنے گیا بلحال تو اس کے خود کی دماغ نے کام کرنا جیسے چھوڑ دیا تھا کاش کہ اس تکلیف سے راحت کا کوئی ذراہات آ جاتا دوسری طرف جی میں آتا ہے کسی روز اکیلہ پا کر میں تجھے قتل کرو پھر تیرے ماتم میں رہوں معجزہ کیاں ہیں اسس کیاں پورے پورے اپارٹمنٹ میں گونج رہی تھی رات آنم نے اسے سکون آور انجکشن دیا تھا شاید تب ہی وہ اب دن کی ایک بجے نین سے جاگی تھی مگر پھر بھی سب یاد پھر سب یاد آتے ہی وہ اب سمی خان کی گود میں سر دیے بلک بلک کرو رہی تھی آمن جس وقت اپارٹمنٹ میں داخل ہوا اس کے سسکیاں سنتے ہوئے اس کمرے کی جانب آیا تھا مگر پھر اپنا نام سن کر اٹھٹک کر کھڑکی کے پاس رکا تھا سمی خان سر تو سپارٹ شہرہ لیے اس کے بالوں میں ہاتھ فیتا رہا بابا مجھے بڑے پاپا سے بات کرنی ہے ان کا نمبر ملا کر دے سمی خان اس کی جانب دیکھے گیا موجزہ آمن بابا رخصتی چاہتے ہیں جملہ تھا یا پگلا ہوا سیسا جو سمی خان اس کے کانوں میں انڈل رہے تھے وہ بے یقینی سے مو کھولے آنسوں ستر چہرہ سرک سوجی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی اور بابا میں اس درندے کی موت چاہتی ہو وہ چلائی تھی بابا کھڑے ایک شخص کے نامی لبو پر کافی برسوں کے بعد اس کے عشق کی اس فرمائش پر ایک آن سدہ سے مسکرا ہٹ رہے گئی وہ تو خود دل میں شہادت کی تمنہ لیے گھومتا تھا اور اب محبت کی پہلی فرمائش بھی دل کے نہاں خانوں میں جیسے محفوظ کر کے رکھ لی سمی خان کے ماتھے پر بلائے تھے موجزہ مو سنبھال کر بات کرو سوہاگ ہے وہ تمہارا سمی خان نے سنجیدی سے اسے ٹوک دیا تھا بربادی ہے وہ میری بابا برباد تو پہلے ہی ہو اب بیوہ بھی ہو جاؤ تو شاید سکون مل جائے اس نے اپنے بال نوچے بابا مجھے بڑے پاپا سے بات کرنی ہے ابھی کے ابھی انہوں نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ میرے پاس ہمارے گھر میں کوئی نہیں آسکتا اسے سک پڑی انہوں نے ہمارے گھر کا وعدہ کیا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا امن بابا کو اپنے ہی گھر میں داخل نہ ہونے کا وعدہ نہیں کیا تھا اور پچھلے کچھ برسوں سے تم جس گھر میں رہ رہی ہو موجزہ وہ امن بابا کا گھر ہے سمی خان نے اس کے پیرو تلے سے زمین کھیچی تھی اس کے چہرے پر ہوایاں اڑی تھی آج کیا کیا ان کشافات ہونے والے تھے اس کی لازم جان پر اس ادمی سے دنگ اب رو بھی نہیں پا رہی تھی میں نے تمہاری رخصتی دے دی ہے تمہارے شوہر کو اسی لیے ہی اس کے گھر میں موجود ہو تم کب تک یہ بوجھ اپنے کندھوں پر لات کر پھروں گا بھلا شادی تو کر ہی دی ہے اب اپنا گھر گرہستی سنبھالو سمی خان نے عزت سے رٹے رٹائے جملے ادا کیے جو کہ رات ڈاکٹر آنام نے اسے سکھائے تھے موجزہ نے بے یقینی کی انتحاس اپنے بابا کو دیکھا تم اب ادھر ہی رہو گی اپنے شوہر کے گھر مجھے وائٹ پیلس میں جا کر اپنی انیکسی میں رہ کر اپنی یوٹی سنبھال لی ہے اب تم جانو اور تمہاری گھر گرہستی سمی خان نے نگاہیں چوراتے ذرا بے حصی سے کہا تھا آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے موجزہ کا سان چٹکنے لگا تھا لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی میں ایسا کوئی ظلم نہیں کر رہا ہوں جو تم اتنی بے یقین ہو بس اب اپنے ناتو کا ناتو کا ناتو کا ناتوہ کندھوس سے اپنا بوجھ اتار رہا ہوں سچ کہتے ہیں لوگ بیٹیو کا بوجھ کندے جھکا دیتا ہے اچھا میں اپنی پیکنگ کرنے جا رہا ہوں وہ لاپروائی سے بولے تھے موجزہ تڑپ کر بیٹ سے اترتی ان کے قریب آئی تھی مگر وہ نگاہیں چوراتے اپنے کمرے میں جا چکے تھے موجزہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی پھر وہ لاکھ روئی چیخی چلائی احتجاج کیا اگڑی ارگڑی مگر سمی خان اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر دل پر پہاڑ جتنا پتھر رکھے چلا گیا اس کے لیے اس کی آہندہ زندگی کے سکون اور خوشیوں کے لیے سمی کان کو یہ قدم اٹھانا اشد ضروری تھا وہ چیک چیک کر اپنا گلہ بٹھا بیٹھی تھی رنگیری نے اس کے کمرے میں جانے کی کوشش کی مگر وہ کمرہ لاک کے کمرے میں بند ہو گئی اور رات گئے تھے باہر نہ نکلی تھی گلی میں رات بھر پھرتا ہے کوئی گلے میں نین کا تعویز ڈالے وہ سیاہ پینٹ سیاہ جیکٹ پر سیاہ ہڈی سر پر پہنے برسرا سشہ جزا ٹرسٹ ہسپٹل ہسپٹل کے سامنے بنے وسیعہ ریز گارڈن کے پار رہائشی ایری میں رات کے اندھیرے میں ایک اپاٹمنٹ کے باہر اس کی دیواز ٹیک لگایا آنکھیں موندے کھڑا تھا سالوں سے عذیت اور درد رکوں میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا تھا اب تو اس عذیت کے ساتھ رہنے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ جس پل وہ یہ درد محسوس نہیں کرتا تھا تو اس کا عشق برا مان جاتا تھا اس پل بس زندگی کی سب سے بڑی حسرت اور خواہش دل میں انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی کاش وہ حاصل نہ ہوا ہوتا کاش کاش اسے یہ زندگی کبھی ایسا موقع دیتی کہ اپنے ماتھے سے ایک ریپسٹ ہونے کا بدلماد داکھ ہٹا پاتا ستم در ستم تو یہ وہ جس کا مجرم تھا عشق میں امن کی روح کو اسی کے در کا بھکاری بنا دیا تھا امن کی ہر آتی جاتی سانس میں وہ بسی تھی اس کی روح میں مولک ہو گئی تھی اس کی رگوں میں پر پیرو دی گئی تھی کاش امن آریان نے خود کو زندہ رکھ کر اسے اتن من عذیتوں سے نجات دلانے کی قسم نہ کھائی ہوتی تو کب کا خود کو سزا دے کر اپنا وجود ختم کر چکا ہوتا امن آریان نے اپنے بحشت زدہ آکھیں کھول کر اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا اسے عرشن اور آہان بھائی کے کہنے پر اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا امن جانتا تھا وہ اس کو اپنے آس پاس پاتے ہی اس کو عذیتیں دینے کے لیے اس کی روح کو کچھوکے لگانے کے لیے خود کو نہ قابل برداشتیں پہنچائے گی ہوا بھی تو یہی تھا اس نے ایک گہری سرد سی سانس اپنے اندر کھیجی وہ ڈرتے ڈرتے خود کو غسیٹا غسیٹا اس اپارٹمنٹ کے اندر لائیا وہ پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اپنے کمرے کی جانی بڑھ رہا تھا جب ملکچے سے اندھیرے میں ایک نازک گداس سا وجود گلتی سے اسے ٹکرایا امن اپنی سانس تک روک گیا تھا زیت کی انتہا سے اپنے لب گری طرح کچھ لے ٹکرانے والی کرن کھا کر اسے دور ہٹی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی امن نے اپنے بھال مٹھیوں میں جھکڑے اب وہ یقین لقینا اس کا لمس خود پر محسوس ہونے کے جرم کی پاداش میں شاید اپنی اس کو تاہی پر خود کی کھال ہی کھیچ لے گی امن تیزی سے واپس بہار نکلا تھا اور جا کر انیکسی کا دروازہ دھردھڑایا اندر سے رنگیلی آنکھیں ملتی بہار آئی کیا ہوا خیریت ہے امن کی ہوایی اور چہرہ دیکھ رنگیلی کو کچھ انہولی ہونے کا احساس ہوا فوراں اندر جا اور اسے دیکھ ہو جا کر وہ کچھ کرنا بیٹھے اس نے لب بھیجتے کہا رنگیلی اندر بھاگی اور اس کے کمرے کا ڈر اس کے کمرے کا ڈور جو وہ لوگ کر چکی تھی اتمنان سے کھولا کہ جانتی تھی اس گھر کا سارا سسٹم امن آریاں کے کنٹرول پر ہے کمرہ خالی تھا واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی وہ بھاگ کر واش روم میں گھسی تو وہ منفی ڈگری کے اس تھنڈے سے اس تھنڈے موسم میں تھنڈے پانی کے شاور کے انچے گیلے کپڑوں میں فش پر بے ہوش پڑی تھی یا وحشتی لڑکی رنگیلی نے اس کا تھنڈ سے نیلہ پڑتا وجود بازوں میں بھرا کیا ہوا رنگیلی وہ ٹھیک ہے نہ روم کے باہر سے امن کی وحشت بھری آواز سنائی دی فون رنگ ہوا اپنے لیپ ٹاپ پر کال کرتے اس نے فون ریسیب کیا تھا یز ڈیٹ فلزہ نے مصوب سے انداز میں کہا فلزہ فوراں کوئٹہ پہنچو ہمیں تمہاری ضرورت ہے اوکے ڈیٹ میں پہنچ جاؤں گی میں بھی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی تھی ہاں پوچھو ڈیٹ داشاپ کے پاپا کی ویل کے مطابق اگر داشاپ یونیٹی ٹوینٹی ایٹ کا ٹوینٹی ایٹ کا ہونے سے پہلے بیمار ہو جاتا ہے یا اس سے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کی پروپٹی آٹومیٹکلی اس کی وائف کے نام ہو جائے گی اس کی ڈیٹ شاید اس کی شادی آئیشہ سے کروانے والے تھے اور جانتے تھے آئیشہ اس کا بہت خیال رکھے گی بٹ اب یہ سب ہو گیا تو آئیشہ نے مجھے کہا کہ اس کی حفاظت کے لئے وقتی طور پر داشاپ سے پیپر میریج کرنی ہوگی وہ گول کر خاموش ہوئی تھی ماہر نے کچھ سوچا پرنسس بعض دفعہ ہمیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کو بہت کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے وہ اتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے زندگی تک متاثر کر سکتا ہے لیکن اگر اس کی حیلپ کرنے کا سوچ ہی لیا ہے تو میں پرمیشن دیتا ہوں وقتی طور پر او بیپر ہمیں چاہیے شیئر بللہ گھسنے کے لئے او بیپر چاہیے ہوں گے میں اپنے کچھ دوست بھیجتا ہوں تم وہاں سے نبٹا کر فوراں یہاں پہنچو یس جڈ فرزا نے سکون سے کہا وہ جو اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہج کچھا رہی تھی اب سکون سے فون رکھ کر فریش ہونے چلی گئی تھی وہ فریش ہو کر تیار ہو رہی تھی امرجنسی کال تھی اس کے ڈیڈ ماہر خان نے اسے ارجنٹلی کوئٹہ بلایا تھا جب داشاپ اپنا اپنا ٹائ پکڑے اس کے پاس آیا تھا آئیشہ کو فون کر کے اس نے تسلی دے دی تھی کہ وہ صحیح سلامت اس کے پاس ہے آئیشہ نے بتایا تھا کہ شیر خان اور ان کے بیگم نے خوب واویلہ اور ہنگامہ مچا رکھا ہے گھر میں اور اسے ڈھونڈا جا رہا ہے وہ صوفے پر بیٹھی اپنے شولیز بند کر رہی تھی فالسا میرا نام فالسا نہیں فلزا ہے اوکے فضا وہ پھر بھی اس کے نام میں سے ایک لفظ حضب کر ہی گیا فلزا بھائی اوکے میں فزی بولوں گا بہت مشکل نیم ہے مجھ سے نہیں بولا جاتا وہ جلہ کر بولتا بغور اس کی تیاری دیکھ رہا تھا جو گہرا مسکرا رہی تھی داشو تم ریڈی ہونا جو میں نے ریمیمبر کروایا وہ یاد ہے نا فلزا نے مسروف سے انداز نے پوچھا یہ یاد ہے ہم جس انکل کے پاس جائیں گے انہوں نے کچھ بھی کہنا ہے تو میں نے یز بولنا ہے اسے رٹا رٹا ہے جواب دیا گود اس کے بعد میں کہیں جاؤں گی اور ہو سکتا ہے کل واپس آ جاؤں تب تک تمہارا خیال ایک آنٹی رکھیں گی داشو کوئی بھی زد نہیں کرے گا ان کے ساتھ رائٹ رائٹ وہ بکرے کی طرح سر ہلا گیا وہ اسے لیے اس کے بابا کی ویل کے مطابق میری جیسٹر آفیس پہنچی تھی اور اس گھر میں داخل ہوئے بغیر داشاپ کے ماں باپ کو انصاف نہیں دلا سکتی تھی شیر خان اور اس کی بیوی کی راز شیر ویلہ میں ہی دفن تھے جو اسے اکھارنے تھے اسی لیے اس کے گھر میں کسی حق سے داخل ہونے کے لیے اسے اس نکاح نامے کی پیپر کی اشار ضرورت تھی تاکہ وہ یہ پیپر ان کے مو پر مارے اور شیر ویلہ میں داخل ہو سکے لنزز کے پیچھے لنزز کے پیچھے دو نیلی آنکھوں نے وہ آفیس چونک کر دیکھا تھا ایسا کچھ ہوگا دادا نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا نہ کسی اور نے تو نہ کسی اور نے تو اس کے خود کے پلان میں بھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور کہیں یہ تیر نہیں کیا گیا تھا تو فزی مجھے واش روم جانا ہے وہ اندر جاتے جاتے اچانک بولا اف کتنے غلط وقت پر آیا ہے داشت تمہارا واش روم فلزا نے مو بنایا اور اس جنس ٹائلٹ میں لے اور اس جنس ٹائلٹ میں لے کر گئی وہ احتیاط ان بہار ہی کھڑی ہوئی تھی اندر دو نیلی نگاہ اپنی پینٹ کے سیکرٹ پاکٹ میں سے فون نکال کر جلدی جلدی ایک نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر ایک نمبر دوسرا نمبر تیسا نمبر کوئی بھی نہیں لگا تو اس کا گصہ اور اشتیال سوانے زے پر پہنچا تھا داشو ہری ہے باہر سے فلزا کے جنجراتی آواز آئی اس نے بہت کوشش کی اپنے وڑوں سے بات کرنے کی مگر آج اس کے ستارے گردش میں تھے کوئی اٹلی سے یہ جنجٹ پالنے تو نہیں آیا تھا اور دنیا گواہ تھی پورا یورپ بچپن میں اتنی محرومیاں دیکھیں دیکھی تھی لوگوں نے اطلاع کچھ اس سے چھینا تھا کہ اب اس کی یہ فطرت بن چکی تھی کہ جو چیز اس کی دسترس میں آ جاتی بھول کر بھی اس کی ہو جاتی وہ اسے توڑ پھوڑ کر برباد تو کر دیتا تھا مگر چھوڑتا نہیں تھا جو چیز اس کی ہو جائے تو وہ بس اسی کی ہوتی ہے اس پر کسی اور کا اختیار پوری طرح ختم ہو جاتا ہے پوری طرح تب ہی وہ چھٹ فٹا رہا تھا داشو سو گئے کہ اندر فلزا پھر جلائی اس کے ایک سرسی سانس کھیچی اب جب چڑیا خود ہی ہمیشہ کے لیے اس کے پنجرے میں فس جانا چاہتی تھی تو وہ کیا کر سکتا تھا اب چپ چاپ اسے فالو کرنے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں تھا وہ باہر آیا فلزا نے اسے گھورا اتنی دیر لگاتے ہیں وہ بے دکا سوال پوچ بیٹھی میں تو اتنی ہی لگاتا ہوں جن جن جلا کر بولا فلزا نے اپنے ڈیٹ ماہر خان کو پوری صورتحال بتا دی تھی تو ماہر خان نے ہی اپنے چند ساتھیوں کو یہ کارروائی سر انجام دینے کو اس کے پاس گواہان کے طور پر بھیج دیا تھا وہ اندر گئے تھے چند منٹوں میں ہی تمام کاغذی کارروائی تیب آ چکی تھی آدھے پونے گھنٹے میں وہ فلزا ماہر خان سے فلزا داش شاہ بن سار بن چکی تھی وہ اسے لئے باہر آئی تھی باہر گاڑی میں منی موجود تھی داشو تم ان آنٹی کے ساتھ گھر جاؤ مجھے جانا ہے کہیں کل کو ملتے ہیں نو فیزی نے بتایا ہے بتایا ہی نہیں یہ کونسی گیم تھی مجھے آپ جاننا ہے اور فیزی کے پاس ہی رہنا ہے وہ زدی ہوا اگر داشو نے فیزی کی بات نہ مانی تو فیزی کٹی ہو جائے گی اور داشو کے لئے چوکلٹ بھی نہیں لائے گی فلزہ نے بھی تھوڑی سختی کی اس نے مو پھولا لیا تھا مگر اس کے اشارہ کرنے کرنے مو کے ساتھ بیٹھ اس کے اشارہ کرنے پر پھولے مو کے ساتھ بیٹھ گیا فلزہ کو ہسی آئی ایڈیٹ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سڑی شکل کے ساتھ اس کی نگاہوں سے اوجل ہو گیا وہ بھی تیزی سے وہاں سے نکلی حالانکہ اس کا تاکب کیا جا رہا تھا مگر چند ہی لمحوں میں وہ ایسی نگاہوں سے اوجل ہوئی کہ تاکب کرنے والے اپنا سا مو لے کر بیٹھ گئے خیل حویلی کی دوسری طرف خیل حویلی کی طویل اور عریض بیسمنٹ میں خان شمشان خیل فاتحانہ سے مسکرات چہرے پر سجائے فیرونیس سے بیٹھا تھا دیکھا مو کی کھانی پڑی ان ٹٹ پنجیوں کو میں انہیں کوئی چیلنج دوں گا اور ایسے ہی ان کی بیٹی کو یہاں سے جانے دوں گا تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے وہ خباست سے ہزا مگر مائی باپ میری پوتی مجھے ہر قیمت پر واپس چاہیے وہ تو نہیں آئی نہ واپس آ جائے گی وہ بھی ان کی دوسری بیٹی بھی ہمارے نشانے پر ہیں اسے کابو کر کے بہت جلد ہم تمہاری پوتی کو بھی بازیاب کروالیں گے مگر وہ اسے کچھ نہ کرے کچھ کر نہ دے ہشمتراؤ تل میں لائے ارے نہیں کرتے یہ ہمارا کام ہے کچھ کرنے کروانے کا ان کا نہیں اسی لئے بھی فکر رہو مگر آج تو حویلی میں بڑا خاص دن ہے نا تو میں تو کہتی ہوں سیکیورٹی بڑھا دوسائی یہ نہ ہو وہ لوگ پھر حملہ کر دے مہارانی اپنا آدھا جلا ہوا بھدہ چہرہ لیے مشورہ دے لے لگی تم لوگ کیا سمجھتے ہو نہیں بڑھائی ہوگی وہ کل کے بچے تو کیا ان کے باپ دادا بھی یہ سیکیورٹی توڑ نہیں سکتے وہ گھمنڈی لہجے میں بولا تھا پھر آہستگی سے چلتا ہوا حویلی کے اندر آیا ایک خاص ملازمہ نے اسے حجرے میں جا حاجن بیگم کی بلاوے کا پیغام دیا تھا وہ جلدی سے حجرے کی جانب گیا وہ ڈری سہمی حاجن اممہ کی گود میں سردیے لیٹی ہوئی تھی تین دن ہو گئے وہ خار میں پھنک رہی تھی اور یہ اس خوف و نتیجہ تھا جو اس کے خواب سے نکل کر اس کے سامنے چلا آیا تھا خان شمشان خیل حجرے میں داخل ہوا تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھے اور بلگ بلگ کر رو دی خان شمشان خیل اس تک آیا تھا بیٹھ پر بیٹھ کر اسے خود سے لگایا میری بچی کچھ نہیں ہوا نہ کچھ ہوگا کوئی تمہارا کچھ نہیں بکار سکتا بابا ہمیں حجرے میں نہیں رہنا کوئی پھر سے آ جائے گا ہمیں حویلی میں رہنا ہے اممہ کے ساتھ ہم یہاں نہیں رہیں گے ہمیں ڈر لگتا ہے ایسے کیسے نہیں رہنا میں کہہ رہا ہوں نا کوئی نہیں آئے گا اور اگر نور پاک بیوی ڈر گئی تو لوگ تمہارے تعویزات پر یقین کیسے کریں گے ویسے بھی پاک کلام سے شادی کے بعد تم حویلیہ کسی گھر میں نہیں رہ سکتی خان شمشان خیل بگڑ گیا تھا بھلا حجرے میں روز کی بنیاد پجھلا خورپوں کا چڑھاوا حدیہ ملتا تھا اسے کیسے گوا دیتے اما سمجھائے نا بابا کو ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے وہ بہت بوری طرح سہمی ہوئی تھی کچھ نہیں ہوگا تسلی رکھو خان شمشان خیل نے اسے تسلیہ دینا چاہیی آج خیل حویلی میں ایک خاص دن تھا خان شمشان خیل کی سارویرہ کا دن تھا درگاں میں غیر معمولی حل چل سی تھی یہ وقت خان زوار خیل کے نظر و نیاز نظر و نیاز تقسیم کرنے کا تھا ہر سال ہی خان شمشان خیل میں آج کے دن بڑے پیمانے پر نظر و نیاز تقسیم کی جاتی تھی اس کے علاوہ ہر روز انہی کے چینل کے لوگ نظر و نیاز تقسیم کرنے خاصہ ڈھکوصلہ عمل لائف اپنے چینل پر دکھاتے تھے جو پورے ملک میں مقبول اور مشہور زبان زد عام تھا کہ اس درگاں پر اتنا عطا کیا جاتا ہے اناج کا ٹرک درگاں کے احاطے میں کھڑا تھا اور خان زوار خیل اپ ٹرک کے پاس گارڈز کے بیچ و بیچ کھڑا کیمرے کو اپنی پر نور مسکراہت دکھا رہا تھا درگاں میں آج پورے بلوجستان سے دو دراز علاقوں لوگ جوگ در جوگ یہاں آنے والے تھے اور خوب غسمان کارن پڑنے والا تھا اسی لیے آج کے دن نور پاک بی بی کو خاص پالکی میں بٹھا کر خیل حویلی لے جانے والا تھا خیل حویلی میں بھی دعوتیں خاص ہونے والی تھی کافی گہما گہمی تھی ایسے میں ایک پتھان ارشن بہت زیادہ شور مچاتے ہوئے درگاں میں اپنی دو بیگمات کے ساتھ داخل ہوا تھا جنہوں نے خود کو پوری طرح شٹل کاکی ٹوپی برکوں میں لپیٹا ہوا تھا وہ لوگ دور سے آئے تھے تو ان کے ہاتھ میں بیگ بھی تھے جنہیں پوری تسلی سے چیک کیا گیا تھا انہوں نے چہرے ڈھاپ رکھے تھے مگر بہرحال زنان خانے کی خواجہ سرا گارڈز کو کو چہرے دکھانے ہی تھے نا علیزہ نے سکون سے اپنا برکہ ہٹا کر اپنا چہرہ دکھایا جبکہ فلزہ نے اسکن ماسک پہن کر پوری طرح اپنی شکل بدل لی تھی تب ہی اس نے بھی اپنی شکل دکھا دی تھی وہ اتمنان سے اندر داخل ہوئے اندر جا کر وہ لوگ مہمان سرائے میں گئے تھے علیزہ نے اپنا ہلیہ برقرار رکھا مگر فلزہ کے ہاتھ تیزی سے چلے تھے اپنے چہرے سے وہ ماسک ہٹا وہ ماسک ہٹا کر اس نے اپنی بلیک پینٹ شرٹ کے اوپر سے تیزی سے وہ پٹھانی کوسٹیوم اتار کر علیزہ کو دیا اور بیگ میں سے اس سفید لباس نکال کر زیبکن کیا وہ مکمل پریکٹس کر کے آئی تھی تب ہی اب ہاتھ تیزی سے ہجاب باندھ رہے تھے چہرہ میں کب سے پاک شفاف تھا لیکن علیزہ نے تھوڑا سر رد و بدل کر دیا تھا جس سے وہ اب بلکل کسی کی ڈبلیکیٹ لگ رہی تھی بیگ میں سے تذبیر نکال اور فلزانے تیزی سے کہا کچھ ہی دیر میں نور پاک بی بھی بلکل تیار تھی وہ اپنے ٹیپ میں دیکھتی انہی خفیہ رہداریوں سے ہجرے تک پہنچی تھی جہاں سے کسی کی نکاحوں میں آئے بغیر ارشن اندر گیا تھا وہ اب ہجرے کے باہر اتمنان سے تھی میں قدموں سے چلتی ہجرے کے دروازے تک آئی تھی اور وہیں کھڑی ہو گئی تب ہی قدموں کی آہٹ ہوئی اس کی خاص خادمہ تھی نور پاک بی بی جی آپ تیار ہے اس نے آ کر فلزا کی چادر چومی فلزا نے حیرت سے پھیل پھیلی آنکھوں سے اس جاہل کو دیکھا کچھ بھی جاہل کہیں کی وہ دل میں جنجلائی جی تیار ہوں چلیے وہ دھیمے سے بولی تھی اسے زیادہ بولنے کی غلطی نہیں کرنی تھی کہ آواز سے پکڑے جانے کا خشہ لاحق تھا وہ خادمہ کے ساتھ چلتی اب اتمنان سے باہر نکل گئی تھی درگاہ میں درگاہ میں کی احاتے میں مردوں کی سائیڈ پر نظر نیاز تقسیم کی جا رہی تھی عجیب طوفان بدتمیزی طوفان بدتمیزی چل رہی تھی آٹا دال چاول کی بوریاں جھپٹ جھپٹ کر حاصل کرتے ایک دوسرے سے سبقت سبقت لے جانا چاہتے تھے ایسے میں اناج کے ٹرک سے اتر کر ماہر خان عیشان اور جبران اتمنان سے درگاہ میں داخل ہوئے تھے درگاہ کے خفے راستوں سے ان کی منزل خیل حویلی تھی وہ عام گارڈز کی انیفارم میں تھے جو یہاں کے گارڈز کی تھی ادھر ایک ایک بندے پر کڑی کڑی نگاہیں رکھی جا رہی تھی حویلی میں بھی انڈیا سے خاص مہمانہ خاص مہمان بھی آ پہنچے تھے وہ اپنے حجرے میں کب سے بلکل بتیار بیٹھی تھی عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کی خاص خادمہ اب اسے جو یہاں حجرے میں بھی اس کے ساتھ ہوتی اسے چلانے اب تک نہیں آئی تھی اور اب تو کافی دیر ہو چکی تھی دل بے چین سے تھا خواب کی نویت بھی بدل گئی تھی اب وہ وحشت بھری دہشت ناکہ خواب میں بہت قریب آ کر دراتی تھی جب وہ دہشت گرد اتنے قریب آ کر گیا تھا وہ چین کا سانس نہیں لے پا رہی تھی خادمہ کیوں نہیں آئی اب تک ہو سکتا ہے انہیں کوئی کام ہو آج ہنگامہ آرائی بھی تو اتنی زیادہ ہونے والی ہے کہ کسی کو فرصت ہی نہیں ملنی ہم خود ہی چلے جاتے ہیں وہ جنجلائے اور حجرے سے خود ہی بہا نکل گئی وہ پیردر سفید فروغ سفید چادر کے اوپر ہجاب پہنے تھی دھیمے قدموں سے چلتی حجرے سے بہا نکلی تھی جب بجلی کسی رفتار سے اس کے مو پر ہاتھ رکھے اسے دبوچ کر پھر لڑکے پیچھے لے جایا گیا ارشن نے ایک مرتبہ پھر اس سے بے ہوش کیا تھا باہوں میں اٹھا خفیہ راستوں سے مرمان سرائے لے کر آیا جہاں علیزہ پہلے ہی ان لوگوں کی منتظر تھی مجھے اس کا لباس تبدیل کرنا ہوگا علیزہ نے کہا ارشن نے دروازے کی جانب چہرہ گھمایا علیزہ نے اس کا ہجاب ریموک کیا پھر لباس تبدیل کر کے وہ کوسٹم پہنا دیا جو فلزہ پہن کر آئی تھی وہی شٹل کا بروکہ پہنا کر اسے مکمل طور پر ڈھاپ دیا علیزہ نے اوکے کا سگنل دیا ارشن نے اس بات میں سر ہلا کر دوبارہ اسے تھاما دل کانوں میں بج رہا تھا منظر قریب تھی وہ اپنی زندگی کو اس اقوبت خانے سے نکالنے ہی والا تھا اب گلتی کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہ تھی ارشن نے تھام کر باہر لائیا تب باہران آج لینے والی خواتین میں گھس کر علیزہ نے ایک خاتون کو جان بوجھ کر دکا دے دیا پھر ایک تھا پھر کیا تھا ایک ہنگامہ تھا جو وہاں مچ گیا تھا علیزہ ان خواتین کے بیچ میں پھس جاتی جب اسے کسی نے بازو سے دبوجھ کر اس بھیڑ سے باہر نکال لیا تھا حضر جو کہ ایک دیہاتی کی گیٹ اپ میں تھا اسے کھیچ کر باہر نکلتا پھر بھیڑ میں غائب ہو گیا اور خود اوہ خوچے ہماری جو رو کو لگ گئی ہے یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے اب ہم کیا کرے گی اشن کی دعائی آس پانچ ہونے لگی گارڈز اس کے پاس جمع ہونے لگے وہ اپنی بے ہوش جو رو کو لے کر زمین پر بیٹھا شور مچا رہا تھا مانا نکلے یہاں سے نور پاک بی بی کی دعا لے لی ہمارے لیے وہی بہت ہے ہمیں اناج مناج کچھ نہیں چاہیے چلیے سرطاج جی ہم چلتا ہے فیرہ ادھر سے آپ پندرہ باجی کو گود میں اٹھا لو علیزہ نے بھی شور مچایا تب ہی اشن نے اسے بازوں میں اٹھایا وہ لوگ باہر کی جانب جانے لگے رکو گارڈز کی آواز پر انہیں رکنا پڑا اپنی شکلیں دکھا وہ گارڈز بھی اپنی ہٹ کے پکے تھے شاید وہ خوچے ام مرد لوگوں کو اپنی جو رو کی شکل بلکل نہیں دکھائے گا نہیں تو ادھر خون ہو جائے گا تب علیزہ اور دیا کی شکلیں دیکھنے کو خاجہ سران گارڈز کو بلایا گیا تھا ان کی شکلیں اس خاجہ سران نے دیکھی جس نے داخل ہوتے وقت بھی دیکھی تھی علیزہ نے اتمنان سے اپنی شکل دیکھائے اور دیا کے چہرے پر سچ شکر کہ اس نے وہی ماس سیٹ کیا دیا تھا جو فلزہ نے پہن رکھا تھا اشن نے اسے باہوں میں اٹھایا درگا سے باہر نکلتا چلا گیا دوسری طرف وہ نزاکہ سے سر تاپیر سفید رنگ کے لباس میں اس دالان میں سے چلتی باہر نکلی تھی جہاں جگہ جگہ فیس اسکینر لگے ہوئے تھے اور اب درگا کے احاتے میں خرامہ خرامہ چلیا رہی تھی خواتین اس کی چادت چوم رہی تھی وہ دیمے قطوع سے چلتی پالکی کے قریب آ کر خاموش سے پالکی میں بیٹھ گئی تھی درگا سے پالکی آج کے دن خیل حویلی بڑی عقیدت سے لے جائی جاتی تھی خیل حبیلی کے زنان خانے میں پالکی رکھی گئی جس میں سے وہ نکل کر باہر آئی تھی اور اب اجنبی نگاہ اسے ان سب نمونوں کو دیکھ رہی تھی جو خاص انڈیا سے اس سے دعا لینے اور ہدایہ لاکھوں روپے کی ملکیت کے سونے کے زیورات دینے آئے تھے اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہو کہ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے میں ساتھ بنے رہے ہیں اگلی کشمیں پھر ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ